سردیوں میں سب کو بہت زیادہ چائے پینے میں مزہ آتا ہے ہم بہت انجوائے کرتے ہیں ہم سب چائے کو تو میں آج آپ کے لئے بنانے والی ہم خاص چائے تو ہم بنائیں گے آج بٹر ٹی تو گئیز یہ چائے اتنی مقملی ہوتی ہے اتنا فیدر چاہتا ہے اس کو پینے سے تو آپ لوگ ضرور اس چائے کو بنائیے انجوائے کریے تو اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں لینا ہے پانی تو آپ یاد رکھئے پانی اور جو دودھ اس کا کامبینیشن ہمیں ایک دم پرفیکٹ رکھنا ہے میں نے ایک کپ پانی لیا ہے پانی کو تھوڑا سا ہم گرم کریں گے اور ایک چمچ ہمیں ڈالنا ہے کٹا ہوا ادرک ادرک کو ہم آدھے منٹ تک اچھے سے پانی میں پکا لیں گے تاکہ اس کا ارک جو ہے پانی میں آ جائے اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے یہاں پر کھولتے ہوئے پانی میں 1.5 ٹی سپون کے برابر چائی کی پتی چائی کی پتی کو کم سے کم پکائیں گے ہم آدھے منٹ تک اس کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے ٹیس کے اکارڈنگ شگر میں یہاں ڈال رہی ہوں 2 ٹی سپون کے برابر اب ہم ساری چیزوں کو اچھے سے پکا لیں گے ایک منٹ تک تو فرنس جب چائی کا پانی جو ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھے سے پک جائے گا کافی اچھا کلر آ جائے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پر ایک کپ بھر کے دودھ تو فرنس ایک کپ پانی اور ایک کپ دودھ ڈالنا ہے ہمیں اور یہ رہا بٹر تو ہم یہاں پر چائی میں جو بٹر یوز کر رہے ہیں ہم کریں امول بٹر یہاں پر یوز تھوڑا سا سالٹی ہوتا ہے اور جیسے ہی بوائل آئے گا فورا ہمیں ڈال دینا یہاں پر ایک چمچ بھر کے امول بٹر تو فرنس جیسے ہم دودھ ڈالیں گے اور فرسٹ جیسے ہی بوائل آئے گا اس کے بعد فورا ہمیں ڈالنا ہے ایک چمچ بھر کے بٹر بٹر ڈالنے میں آپ کنجوسی نہ کریں اور بہت اچھے سے ہم مکس کرتی ہوئے برابر کسی چمچ سے چلاتی ہوئے چائے کو پکائیں گے تاکہ جو بٹر ہے وہ کافی اچھے سے چائے میں مکس ہو جائے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جو بٹر ٹی ہم بنانے جا رہا ہے وہ کتنا اچھا کلر یہاں پر چائے میں آ چکا ہے اور اتنی زیادہ لائٹ اور اتنی زیادہ فائدہ ٹچ آپ کو پینے میں فیل ہوگا اتنے مزیدار بٹر ٹی ہوتی ہے تو آپ اس سردی بٹر ٹی کو ضرور انجوائے کریں تو مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کو بٹر ٹی کی ریسپی کیسی لگی ہے تو یہاں پر ہم چائے کو کچھ دیر پکنے دیتے ہیں تاکہ جو اچھے سے فلیورز ہیں بٹر کا ہے ادرب کا ہے اور چائے کی جو بٹی ہے وہ اچھے سے چائے میں نکل کے آئے تب تک ہم یہاں پر ایک مسکہ پاؤ تو بنائے لیتے ہیں بٹر ٹی کے ساتھ یہ بہت مزیدار لگتا ہے آپ بھی ضرور انجوائے کریے تو گئیز یہاں پر جو چائے ہو اس کو پکتی ہوئے کم سے کم چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری جو بٹر ٹی ہے مکھن والی چائے وہ یہاں پر ایک دمریڈی ہے گیس کی سکلیم کو ہم آف کر دیں گے اور یہاں پر ہم کیتلی میں نکال لیتے ہیں اپنی چائے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں سب سے زیادہ جو مزیدار جو انجوائے بل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چائے اور سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو آپ سب انجوائے کریے اس بٹر ٹی کو اس ونٹر اور آنے والے مہمانوں کو بھی پلائیے اور اس ریسپی کو دوستوں کے ساتھ فیملی میں ضرور شیئر کریے تاکہ وہ سب اس ونٹر بٹر ٹی کا مزہ لے چکے ایک دم نیو چاہے ہیں اور سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ٹیکسچر آیا کتنی ببلی اور کتنی بلکل کیفیچینو لائک چائے بنی ہیں اور یہاں مسکہ پاؤ بھی آبیلیبل ہے برا کے رکھا ہے آپ بھی اسی طرح سے انجوائے کریے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو ملتے ہیں ہم نیکس ریسپی میں اسی طرح سے ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں تو ریسپی پسند آئے تو چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو ملتے ہوں آپ سے ٹیک کیر اللہ حافظ بائی